نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم يفر المرء من اخیه و امه و عبی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم اللمین و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علی عبیبکا خیر الخلق کل حبی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلگا و صوابگا یا سیدیا حبیب اللہ دروشی بہن تسی نہیں پڑھ دید میں تو انہوں ایک حدیث پاک سناوا بیقی شریف دی امام بیقی حدیث پیش کر دے ہیں کہ سونے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ناسیہ سلاة نالیہ ناسیہ طریقاً سونے آقا فرمانے نے جیڑا بندہ دروشی پڑھنا مرتے پول گیا وہ سمجھ لے جنت درہ پول گیا وہ گویا جنت درہ پول گیا دروشی پڑھا کرو دروشی پڑھا کرو اس خیال نہ پڑھا کرو کہ دروشی بارگاہ رسالج پہنچتا ہے آج تے اسی اتفاق ایسا ہے کہ اسی ایک سید زادے پیر سید آفِ جماعت علی شاہ صاحب اچھا اے علی پر شیف والے سادات والے سارے سارا ٹبر آفز بچے بچے آفز انہ دے و جیفز قرآن دا بڑا بہت زیادہ روح آج تے بڑی محبت بڑا پیار ساڑے استاد اکرامی کی بلا استاد الوفاہ صاحب حضرت پی صاحب کی بلا دامت برکات ملکت سیا آپ ماشاءاللہ پہلا نوجوانا دے سینے نور قرآن نا المنور کر دے رہے ان سارے شہر دے بڑی دکھی لوگان دیا امراض روحانی امراض واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا رہے ہیں والے تے اے عرص چڑھا ہے اے سید زادیاں دے تے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زاد تے تے آپ دی آل پاک تے تے دروشی پڑھا کرو یہ ساڑا مسئلہ کی الحمدللہ کی کہ نبی پاک تشریف لے آن دے اپنی محفل سے رسول اللہ تشریف لے آن دے بولو تسرکار تشریف لے آن دے ایک ورہ دروشی پڑھ لوں کوئی نہیں آن دا السلام علیہ یا رسول اللہ اے حسرہ نہیں یہ حسرہ نہیں دروشی پڑھنا چاہو کہ تب ایک لوگ جنہوں گالیاں دیں بیندہ ہے تے لچر بولتا ہے وہ دو کہے دا خیال نہیں کرتا چاہے وہ دو نہیں ایدھر ایدھر بیندہ کہ منو کو بیندہ ہے کہ نہیں بیندہ چاہے تے جیدھو نیکی دا موچ اور نہ آنکھے وہ دو بیندہ ہے کہ منو کو بیکھن دے نہیں دیا چاہے دور نہ پڑھو ذرا الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ اچھا اس شیر کے ناتخواہ سنانگے میں نے لگ دیا دروشی دا شیر میں نے بھی پڑھنا پہنا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد بس ٹھیک ہے نہیں بڑھا ہے دروشی پہ ہو گیا ہے وہ گل میں تو انہوں سنانڈے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات آپ دی امت دے اولیاء پہلے لہاں تے ایک گلتہ ہے کر لیئے کہ واقعی رسول اللہ تشریف علیہ اندہ نے اپنے دیوانیاں دی محفظ دے اندر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھ تقریر تھا کوئیٹا لمحہ چوڑا موضوع نہیں ہے نہیں کہ ہاں کوئی جمعہ دی تقریر شروع کر لیئے نا نا چند منٹ میں ویکھاں گا جب تک تسی میرے حال ویکھنڈ ہے انہی دیر تک بولنا ہے جو میں ویکھاں گا تو ہاں پڑا ویکھنے شروع کر رہی تھا میں بھنگ کر دینا ہے بات توجہ رکھنی ہے ذرا میں تو انہوں کی پڑھ کے سنا رہے ہیں ربدہ قرآن پڑھ کے فرمان مصطفیٰ پڑھ کے سنا رہے ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کسے بیری جہاستے بیٹھے تھا تے ایک بندہ دروشی پڑھ رہا ہے تے درود مستغاز پڑھ رہا جاکھن کیڑے ہیں اللہمہ انہی استغاز ہوگا بے رسول نبیہ کا یا رسول اللہ میری مدد کرو مدد نبیہ پہنچو مدد نبیہ پہنچو تے وہ بندہ ایک جہاستے بیٹھا دی مولی صاحب دوسرے پارٹی نہ تعلق رکھنے والا انہیں کہا اوہ پائی ایک ہی شرک پہ کرنا ہے کیا رسول اللہ ہوندے نے وہ اندہ جی میں انہوں نے پتہ نہیں ہے پیر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے انہوں نے پوچھے لینے پیر میرے علی شاہ صاحب پتہ کٹے عالم ہون اے گلتو ترام دادا لائل پہ آپ عالم کنے نے یعنی اس دور جی تو مرزے نہ پیڑ پہ ہے تے اس سارے برس غیر دے سارے مسلکان کھول پیر میرے علی شاہ تو علاوہ اور کوئی بندہ کونی سی مرزے دے سامنے کھڑا کرنے والا حضرت پی صاحب پچھے اجناب دستی آجے اے میں درود مستغاق پڑھنے ہیں کہ رسول اللہ مدد واسطے ہیں اندے نے کیا اندے نے شاہ صاحب اندے نے اندے نے تکیش آکھے ایک بندے نے پھڑ لیا پی صاحب انہوں اتھوں پھڑ لیا شہدید تیانہ لاکھ ہے جی اتھے تو انہوں ثابت کرنا پہنا ہے مکہ جا کے مکہ جا کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے نے عجیم دعوت اللہ ماجر مکی انہوں نے پیر انہوں نے دیکھو پائی چھوٹے ہوئے نے عجیر رحمت اللہ ماجر مکی وہ عدیس پاک پڑھنے نے بخاری پڑھنے نے اتھے یہ پی صاحب انہوں نے سم نے کر دیتا اب ایک ہو شاہری کی چھرک پھلان ڈین ہے اندے نے کہا دورو رسول اللہ نبولانا ہوا مدد واسطے عجیر رحمت اللہ ماجر مکی نے آکھا ہے شاہدی آکھ ہی کر دے ہو تو عجیر کو دلیل بھی آگے کیا ہم ہی کر دے ہو بے شاہری فرمان نے نے میرے کو دلیل ہے کتے لگی آکھ ماندر بخاری چھے شاہری فرمان نے بخاری چھے وہ کو عجیر رحمت اللہ ماجر مکی آنے نے بخاری پڑھا نیا تھے مکہ جب ہے کہ میں انہوں انتیس سال ہو گئے میں انہوں نے نہیں لپا بخاری چھو میں انہوں نے نہیں لپا یہ کتے لکھیا ہے لیا ہوئی بخاری بخاری شیف ایڈی موٹی عدیس پاک دی کتاب شاہ صاحب نے بسم اللہ شیف پڑھ کسنا کھول لی سامنے عدیس پاک کہہ لو ایک قرآن سبحان اللہ کہہ لو کہہ لو اے تو تھوڑا جا اچھا کہہ لو کوئی کہہ جاتی ہے اچھا انہوں نے کیا جی عدیس پاک سامنے آگئی تو عدیس پاک کی یہ ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل عدیس پاک دے کلمات نے کہ قبر دے اندر ملائکہ پچھن گئے کہ تُو دس وئی اے شخصیت دے متعلق او شخصیت رسول اللہ دا چیرہ مبارک ہوئے گا پیسہ فرمان نے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل پیسہ ہی فرمایا حاضر لفظ حاضر عربی دانا نے پنایا ایس مقصد واسطے کہ لفظ حاضر اشارہ او شہول کیتا جاندہ ہے جیڑی شہس ہم نے نظر ہوں دیئے حاضر لفظتن وزیہ لیشارو بہا الہ شہین مریین کے دن علی شہرہ کیتا جاندہ ہے ایسی شہول جیڑی شہس ہم نے نظر ہوں دیئے لفظ راجل دلالت کردہ ہے خالی روح تے نہیں لفظ راجل بولیا جاندہ ہے جیدو روح تے سارا جسم موجود ہوئے لفظ راجل اور لفظ حاضر ایک دلالت کردہ نے کہ نبی پا روح نلنی ہوں دے ظہری جسم نلنے پیسہ فرمان نے جی مصطفیٰ کریم ہر قبر جا سکتے نے تو دیوانے ہاں دیمیفل جو بھی آ سکتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہاں مستانے ہاں دی ہر محفل چو بھی آ سکتے نے تے مسلک ساڑا کو اہمیں پانی تے نہیں اہمیں ہوا چے نہیں اہمیں زد چے نہیں ہاں ہاں جتے بھی سرکار دے دیوانے بیٹھ دے نے سرکار دا نام لیں دے نے وہ تھے یقیناً مصطفیٰ کریم تشریف لیں دے نے اے تھوڑی جی گل مقامِ ولیتے سن لو ذرا اب میں قرآن پاک دی آئیت پڑھ رہے ہیں ہاں پارا نمبر تیچ ہوں کہ میدانِ قیامت لگا ہوئے گا تے پوچھے گا اممہ جی ٹھے رہے دے اممہ جی میں نو توڑنا بڑی محبت سی میری کو مدد کرو رب فرمان دے ماں آکھے کی پناہ ٹوڑ جا اب آکھے کا چھڑ دے اے بیوی نو بڑی محبت کر دے بیوی آکھے کی کوئی تعلق نہیں پتر نو بڑا چوک چوکے رکھ جائے پتر نو کوئی تعلق نہیں محبت کوئی نہیں نہ بیوی نہ تعلق نہ بیٹے نہ تعلق نہ حبے نہ تعلق نہ کسے اور نہ تعلق رب ذو الجلال فرمان دے اوہ تھے اگر تعلق ہوئے گا تے اللہ خیر اللہ یوم ایزم باہدو ہم لے باہدن عدو اللہ المتقین باقی تمام تعلق جڑے نے اوہ ختم ہو جانگے اللہ دے ولیدہ تعلق اتھے بھی برقرار روئے گا بلیے کامل دا تعلق اتھے بھی بولو اتھے بھی برقرار روئے گا یہ دا مطلب ہے تعلق تے پھر ولیدہ ہویا تعلق تے پھر ولیدہ ہویا باقی تے تعلق ہمیں مقجان والے ہوئے تیسے واسطے سجنہ حال سنت و جماعت اسی یہ تھے اولیاء دے کول بھینے ہیں کہ بھئی تعلق ہو بنا ہو جڑا قیامت دے میدان جو بھی جاری اساری رنے تھے میں ایک طور نواقع سنا ہوں کہ ولی کنہ کو نواز دے ولی کے ساتھ تک نواز دے میں بغداش شیف پڑھ دا سا حضور غوث پاک دی بارگاہ دے ویچھے ایک بلی مائی رہن دی سی سجیپہ سے بائی رڑی ماں بلی انگریزی چنگی تیز بول دی سی عربی سونی بول دی سی اردو بھی چنگی سونی بول دی سی بڑے سارے لوگ آ کے اماں فاطمہ کو دعا کران دے سا میں پوچھے ہے کون ہے اماں کون ہے انہا کہا جی ایتھوں دی خادمہ جی تے لوگ بڑے دعا کران دے میں اماں کون کون ہے میں انہوں تعرف تک رہا میں انہوں پوچھ دی تسی کدھر آئے ہو میں غزی پاکستانو آئے ہیں تے کی کر دیو میں سردامی انیویسٹری پڑھنے آئے اسی طالب انہوں اچھا اماں انہوں پتہ لگائے پڑھنا آئے ہیں اماں سنان دی یہ میں ہی کہ ہندنیسان لکھنو دے اندر پلے دور دے اندر میٹرک کی تا تے والدین فوت ہو گئے کسے انہوں کہہ کے کسے انہوں کہہ کے تے کلرک دی پرتی کرو آ لئی کلرک دی نوکری لے لئی اس لئے اے دے کلرک نوکری ہو گئی انڈین گورنمنٹ نے میری نوکری جڑی ہے او اس امبیسی جلا دی تھی جڑی انڈیا دی امبیسی بغداش شیف تھی انہوں نے کہا بی بی جلدی کر اے کاغذہ تیار کر تے کاغذہ تیرے تیار ہو چلے نے تُو اجازتے بہت بغداش شیف پاہنجے بغداد پاہنجی وہ بغداد جا کے انڈین امبیسی دی ویچ سے اہدے کلرک کام شروع کر دیتا وہ پنچ ست مینے لنگے اجڑے پھر بندے سی نوکرییں کرنے ہیں اسے انہوں پتا ہے کہ نوکری دیکھی اصول نے اچھا وہ پنچ ستہ مینے تو بعد امیجیٹ باس تھی جڑا انہیں کہا بی بی تیرا کام جڑ ہے اے تسلی بخش نہیں چل تے انہوں ڈسپنس کیتا جاندہ ہے چل نکل جا تیرے نوکری تو فارق کیتا جاندہ ہے امہ آن دی یہ میں کیا میں تے بیڑیاں روڑ کے آئی ہیں تیرے ندفر میں دریا جلال جلال گھنڈے ہیں اے دریا درمیان دے میں چھال مار لوں امہ آن دی میں چھال مار کر لگی ہیں تے مغروں کو بندہ آن دا ہے بیٹی نہیں ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں اچھا پھر میں چھال مار لگی ہیں پھر چھال مار لگی ہیں جس لئے دو تن گنا چھال مار لگی ہیں کسے مغروں پھڑ لیا ہے تے میں مغر ہوئے کیا کہ سوید داڑی اللہ بابا ہے تے منوان دے بیٹی کبرانہ نہیں کال حضور غوث پاک دی بارگاہ چاہ جی اللہ تیرے راہ مت کر دے گا بابو شیخ خاہ جی میں تندسلہ کا سیزاد محبت کی نہیں کر دینے اولیاء نواز دیکھیں وہ تھے بابو شیخ آ جائیں کہ اللہ کرم کرے گا میں کلٹر گئی ہیں تو بابو شیخ اس رہے ہیں حضور غوث پاک دی بارگاہ دے اندر مین گیٹ ادھر ہے ادھر واش روم نے ادھر بھی گیٹ ہے تے ادھر لے پاس اماں فرمانی ہیں میں نمو چونی ہوگے کھلو رہی ہیں پتہ نہیں ہوں ان اندر اب میں جہاوی شاک نہیں ہوں کہ نہیں تو کل والا بابا پھر میں انہوں مل پہ آ تے اندھر بیٹی اندر آجا جہاں میں اندر آئی ہیں تے دنوں اندر داخل ہوئی ہیں تے پہلا دروازہ حضور غوث پاک دے روزید ہے نیلا گمبت کہ رہے توانا تصویرات بیکھے ہیں آپ دے روزید ہے رنگ جڑا نیلا ہے تے میں نو بابا اندھر بیٹی یہ گاں ہو کے نا اور تھوڑا جگاں ہو کے جا کے صرف انہاں کہہ دے کچھ نہیں پڑنا کوئی مراقبہ نہیں کوئی وظیفہ نہیں کوئی چلہ نہیں کچھ نہیں اور تھے گھلو کے صرف انہاں کہہ دے حضور میں مسافرہ تو ہڑے شہر دے اندر تے تسی بڑے بندہ نواز ہو تسی بڑے غریب نواز ہو اتھے گھلو کے کہہ دے اچھا میں اتھے گھلو کے کہہ دیتا ہے تے میں باہر آگئی ہیں ہندنی بلکل خورے کی نام دستیا کرملی اچھا تے باہر آئی ہیں تے بابے نے آگیا بیٹی تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے کم ہو گیا میں نہیں منڈی بھی کم کرنا ہو گیا اتھے جا کے گالتے میں اپنے موں نہ کیے کم کرنا ہو گیا بارال میں نکل گئی ہیں بار گئی ہیں سڑکتے پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے دو چار پانچ سات قدم پھٹے نے تے کوئی بیکھیا اوہی امبیسیڈر اوہی سفیر انڈین گڑی تے بیٹھ کے تے منہو لفدہ پھردہ ہے جہاں میں نظر آئی ہیں تے فوری طور تے اتھر کے اندھا ہے کہ جلدی کر باقی گلہ بات چکرانگے آج جتے میری شکایت لائی آدھ اور ہم انہو معافی دے لائے دے آج جتے شکایت لائی آدھ ہم معافی دے لائے دے ایک کون پہ اگل کر دا ہے ہندو پہ اگل کر دا ہے جلدی کر میں انہو معافی لائے دے میرے جسم انہو عقل لگ گئی ہے اممہ نے کہا کھلو کیا کیا حضور انہو معاف کر دے ہو بڑا ترلے پہ کر دا ہے معاف کر دے ہو انہو اچھا اممہ کہیں دیئے کہ میں پھر کی کرنی ہاں میں گلیاں بزارا چھپتے پڑ دی پھرنی ہاں اچھی اچھی کی پڑنی ہاں لا الہ الا اللہ اممہ فرمانی میں پڑ دی پھرنیاں گلیاں بزاراں کے اندر اچھا وہ میڈیا والے ٹیلی وینہ لے الیکٹرونک میڈیا لے پرنٹ میڈیا لے مگر پہ دے آنے نے کہ اممہ فاطمہ تو نام فاطمہ رکھ لیا ہے سانو دے کوئی تسکی خبر شایع کریے اممہ کہیں دیئے ایک کی کال دین چاہیے کی کہ جیڑے گوش پا جیڑے سیزادے ایک ہندوان دی پچین انہی شفقت کر دینے انہا پیار کر دینے جی دو انہ دی پارگا دے اندر وہ غلام مصطفیٰ آنڈا ہوئے گا سرکار دی ذات دے سلام پر مال آنڈا ہوئے گا وہ دینے پتہ نہیں کنہ کو پیار کر دے میں کیا کہ اصل دین تیہا ہویا اصل سنے دا دین تیہا ہویا کہ میں مسلمان ہو گئی ہیں اس سے لے مسلمان ہو گئی ہیں کہ نام فاطمہ رکھو آلیا ہے لو بھر تقریق ختم کر لنگا میں کہ آخر دے ہوتے ایک واقعہ قرآن دے بچوں سن لو وہ لفظ ہم دے قرآن پر دے قتلہ اصحاب الاخدود قتلہ اصحاب الاخدود وہ یمندہ عراقہ آتے بادشاہ نو پتہ نہیں کی سجی اے تفسیر ساری گل تفسیر تھی لکھی بادشاہ نے آنکھ کے آیا پھر اے اڑا میں جادوگر رکھے آنا اے بڑھا ہوگی ہے اچھا بادشاہ میں اپنے نال علماء جادوگر علم رمل والے علم جفر علے علم اپنا ولایت والے اور علم قانون والے آئین والے پتہ نہیں کڑے کڑے بندے نار رکھے ہوں دے انہیں اے خب جادوگر میرا بڑھا ہوگی ایک منڈا آگے آؤ اس کو جادو سکھا کرو ایک منڈا نال تو رہا جادو سکھا وہ راج پتہ لکھا کہ جادو تھی اوہ سخاندہ ہے آئے ایک ڈیرہ ولی اللہ تا بھی یہ تھے جاں واندر آنکھ اللہ تے ولی کو بیڑھنا شروع کرتا تینا چون تینا تو باعت آنگا جادو تھی اوہ سکھاندہ ہے لیکن مزا ولی اللہ کو بہت آنگا ہے اللہ دے ولی کو میندہ مزا کما لے اللہ اکبر گالت رہا ٹائم چھوڑا ہے ورنہ صوبت ہی گال میں تو انہوں قرآن جو ثابت کر رہا ہے کہ رب ذل جلال نے مسجدہ دا لفظ بولے ہے کہ جتے صحابے کاف دے پیر نے رب فرماندہ ہے ایسی ہوتھے مسجد بنا دیاں گے کہ انہوں دے پیران دے کول جڑا بے کے رب ذل جلال دی عبادت کرے گا رب فرماندہ ہوتی نماز دے اندر تاثیر زیادہ پیدا کرنے اچھا جی اوہ کال رہا ہے نا جہاں درہ وہ اس طرح آیا ہے کہ شیخ دا رہا جہدو بھی شیخ دا رہا وری اللہ کو بھی جاندہ رہا ایک دن تریا ہونڈے ہے شیخ کے سبق سے کے واپس آ رہا ہے تیرا چکچنگا وڈا آئی دا سافی یعنی کلوتا ہے اوہ در دی ٹرائفک اوہ در کلو گی اوہ در دی اے دیل چاند اللہ بھی آج پتا نہیں لگ جانا کہ وہ جادوگار کنے جو کہا تے ولی اللہ کنے جو کہا آج لگ نہیں پتا جانا پہ وہ کنے جو کہا پہلہ آگا ہوکے نا سافنوں سارا پینڈ کلوتا ہے تے سافنوں آندا ہے اوہ جڑا جادوگار ہے نا اوہ بڑا وڈا جادوگاری رستہ چھڑ دے جس لئے جادوگاردہ نا لیا تے سب پہ آپ اب لکھ کے انہوں انہوں نے کمیان جادوگاردہ نا انہیں سمجھا ہے کچھ نہیں ہے چھوٹا یہ پلیت بندہ ہے ویسے بھی جادو ہودا بودا چالدہ جڑا جڑا بودا پلیت رہیندہ ہے جڑا بودا شراب شباب دے ویچ رہیندہ ہودا جادو چالدہ ہے تے جس لئے جادوگاردہ سامنے کو سامنے علی اجوری ہوئے دے پھر کھلوندہ بھی کوئی نہیں پھر کھلوندہ بھی کوئی نہیں شرط ہے کہ سامنے کو علی اجوری ہوئے اچھا اوہ گل شیدہ وقت نہیں ہے اللہ دے اوہ گل سنانی ہے مطلب ہے وہ اوہ ولی اللہ دا نا اوہ گل سن لیا بھائی آس اپا اوہ میں ولی اللہ کو اٹھکی آیا تے جے انہوں سمجھنے ولی اللہ تے رستہ چھڑ دے تے نالی دل دے ویچ رب والمتوجی ہویا یا اللہ ایس ولی اللہ دا اگر تیری بارگاہ دے اندر کوئی مقام ہے اے رب گل جلال اس بلا تو مخلوق دی جان چھڑا دے ولی اللہ دا تصور کیتا ہے ساپ اٹھ کے تو روپے آ جائے ولی اللہ دا تصور کیتا ہے ساپ اٹھ کے تو روپے آ جائے اے آ گیا ہے آ کے کلمہ پڑھ دے بے رب انہوں یاد بے کر دے لوگ انہوں دس نہ پھیر دے حتیٰ کہ وزیر مشیر سارے آ کے ان کو تعم کرانے ہیں لوگ کہاں کیا کی ہویا ہے انہوں نے پتا آج لگ گیا ہے جیڑا ولی اللہ اکل بیندہ ہے اللہ تعالیٰ دا دل روشن کر دیا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ شب دا شب دی آدھوی قبول و منظور آمین